چنیوٹ میں دریائے چناب کے کنارے آباد متدد دہات کے افراد گلڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں بچے بڑے اور بڑے اس بیماری نے کسی عمر کے افراد کو نہیں چھوڑا محتاط اندازے کا مطابق موضہ سلیمان، تھٹھا محمد شاہ، جامعہ محمدی شریف سمیت پچاس دہات کے ساڑھے تین ہزار افراد گلڑ کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں ایسے بھی گھر ہیں جن میں چار سے چھے افراد اس بیماری میں جکڑے ہوئے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق یہ بیماری آئیوڈین کی کمی سے پیدا ہوتی ہے مریض کا گلہ اس قدر پھول جاتا ہے کہ پٹھوں میں کھچاؤں پیدا ہوتا ہے اور مریض سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کرتا ہے روک تھام نہ ہونے سے بیماری شتر بے مہار بنتی جا رہی ہے محکمہ سید کے حکام اس بیماری بارے خواب غفلت کا شکار ہیں تب ہی تو موقف دینے سے کتراتے رہے متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں کوئی میڈیکل کیمپ لگایا نہ ہی سرکاری طور پر علاج کے لیے کسی نے رابطہ کیا ہے کیمرمن حافظ تنویر کے ساتھ سید حسین علی 92 نیوز چنیوٹ موسیقی